بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو نہایت رہن کرنے والا اور مہربان ہے اردو آڈیو بکس کی دنیا میں آپ کو خوش آمدید فیرون ایم ارہاں کا لکھا ہوا ایک انمول ناول مصر اور مصر کی تاریخ سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے ایک دلچسپ اور عیرتناک داستان قسط نمبر اٹھائیس اپیسوڈ نمبر ٹوینٹی ایٹ اور سب بھی حگامے کا آغاز ہوتے ہی کارٹنوں سے نکل پڑے سگیاروں کے ایک ایک ساتھی کو کئی کئی افراد مارنے لگے سگیاروں نے ایک رائفل پر جھوٹہ مارا مارکوں کے ساتھی نے اسے سگیاروں سے پہلے ہی اٹھا لیا اور بدحواسی کے عالم میں اسے نال پکڑ کر لاتھی کی طرح اس کا کندہ سگیاروں کے سر پہ دے مارا سگیاروں کا سر پٹ گیا وہ خون میں نہا گیا خون اگر اس کی آنکھوں میں نہ رینگ آتا تو مشکل ہی سے وہ کابو میں آتا پھر بھی اس نے مارکوں کے دو ساتھیوں کو سر سے بلند کر کے پٹھا تھا اس کے دوسرے ساتھی بھی زخمی ہو کر کابو میں آ گئے خالد میرا ہاتھ پکڑ کر ایک گوشے میں سمٹ گیا میں نے کپ کپاتی آواز میں خالی سے کہا کہیں اس کا وہ ساتھی نہ آجائے جو باہر موجود ہے وہ رائفل استعمال کر سکتا ہے خالد نے ایڈن مارکوں کو متوجہ کیا میرا خدشہ اس سے ظاہر کیا اور مارکوں مسکرا کر بولا نہیں اس کا انتظام باہر ہی کر لیا ہے بلکہ اس شخص کا جو سٹیمر کی حفاظت کرنے کے لیے چھوڑایا تھا وہ میرے پانی میں چھپے ہوئے ساتھیوں نے اسے آسانی سے کابو کر لیا ہوگا پھر اس نے مارکوں کے دو ساتھیوں کو سر سے پکڑ کر پٹھا تھا اس کے دوسرے ساتھی بھی زخمی ہو کر کابو میں آ گئے تھے خالد میرا ہاتھ پکڑ کر ایک گوشے میں سمٹ گیا میں نے کپ کپاتی آواز میں کہا کہیں اس کا وہ ساتھی نہ آجائے جو باہر موجود ہے وہ رائیفل استعمال کر سکتا ہے خالد نے ایڈن مارکوں کو متوجہ کیا میرا خدشہ اس سے ظاہر کرتا ہے کہ مارکوں مسکرہ بکتر بولا نہیں اس کا انتظام باہر ہی کر لیا ہے مگر اس شخص کا جو سٹیمر کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا میرے پانی میں چھپے ساتھیوں نے اسے آسانی سے کابو پار لیا ہوگا مارکوں کے ساتھی بے ہوشی گھاروں کو باہر لائے میں نے اس شخص کو جال میں لٹکا ہوا پایا جس سے میں پہلی بار ہم دونوں چکڑے ہوئے گئے تھے غالباً جال کو ہلا ہلا کر پتھروں سے ٹکرایا گیا جس کی وجہ سے وہ شخص زخمی ہو گیا تھا اور بے ہوش تھا اسٹی رائیفل بھی جال پر پڑی ہوئی ملی اور جال کے چھوٹے چھوٹے خانوں سے خون کے کترے ٹپک رہے تھے ایڈن مارکوں اس کے بیان کی تصدیق ہو گئی جو اس نے سٹیمر کے محافظ کے سلسلے میں دیا تھا کنگ آر سو کا سمندر کے طرف والے حصے میں ہم نے سٹیمر کو دیکھا جو بلکل صاف نظر آ رہا تھا یہاں مارکوں کے تین آدمی موجود تھے اور سنگیارو رائیفل بردار رسیوں سے بندہ ہوا پڑا تھا تو یہ ہے بحری کزاک ڈان سنگیارو ایڈن مارکوں نے سنگیارو کو دیکھتے ہوئے کہا پھر بولا اس شاندار کامیابی پر میں تم دونوں کو دلی مبارک باگ پیش کرتا ہوں اب ہمیں کیا کرنا ہے مسٹر مارکوں خالد نے پوچھا منصوبہ تیار ہے بلکہ سنگیارو نے سٹیمر استعمال کر کے ہمارا کام آسان کر دیا ہم سات افراد مجھ سمیت ٹان سنگیارو اور ان ساتھیوں کے لباس پہن کر بھی پارلو کی طرف چلتے ہیں اور سنگیارو کی یہ رائیفل اس کے ساتھیوں پر استعمال ہوگی ادھر سونتگال ہمارا ساتھ دے گا چونکہ آپ سنگیارو انہیں کمانڈ نہیں کر سکے گا اس لیے ان پر کابو پانا مشکل نہ ہوگا لیکن کہیں سرپیرے مسافر تو ان کا ساتھ دینے پر امادہ نہ ہو جائیں نہ ان کے مسٹر مارکو خیر جو کچھ بھی ہوگا مقابلہ تو کرنا ہی ہوگا مارکو کو اپنے آدمیوں کو ہدایت دینے لگا وہ تیاریوں میں مصروف ہو گئے دل بیٹھ رہا تھا سب کچھ بھی دیکھا تھا میری سوچ میری مسات سے باہر تھا یہ سب کچھ لیکن تقدیر نے مجھے کچھ اس خطر راک مہیں میں ایک اہم حصہ بنا ڈالا ایڈن مارکو کے ساتھیوں نے ڈانس ہی گیاروں کے آدمیوں کا لباس پہن لیا اور تیار ہو گئے خود ڈانس ہی گیاروں کا لباس ایڈن مارکو نے استعمال کیا جو اس کے جسم پر بہت ڈیرہ ڈالا تھا اس کے خون آرودہ حصے صاف کر لئے گئے تھے ایڈن مارکو اپنے ساتھیوں کو ساتھ بیٹھا اور ڈانس سنگھ ہیروں کے تمام آدمیوں کو رسیوں سے کس کر کنگ آر سوکو پر ڈال دیا میں اور خالد ایڈن مارکو اور ان کے ساتھیوں سے ساتھ سٹیمر میں سوار ہوئے راستے میں خالد ایڈن مارکو کو ان مورسوں کے بارے میں تفصیلات بتاتا رہا راستے میں ایڈن مارکو کو کہا اگر میرے ساتھی میرے دوست سوندگار کو کہیں سے ہتیار دستیاب ہو جاتے ہیں تو وہ ہمارا بہترین مددگار ثابت ہو سکتا ہے اتدائی طور پر ڈانس ہی گیاروں کے آدمی ہم پر توجہ نہ دے سکیں گے بس ایک مورچے پر ہمارے قبضے میں آ جائے اس کے بعد ہم صورتحال آسانی سے نبٹ لیں گے اس کے باوجود تم لوگ کسی قسم کے خوف کا شکار نہیں ہونا مہماتی زندگی اپنا ایک الگ مزاج رکھتی ہے یقین کرو جب خطرات زندگی کو خوف کا شکار بنا دیتے ہیں تو موت سے لڑنے میں اتنا لطف آتا ہے جو کہ نقابل یقین راستے موریسی اسی قسم کی گفتگو ہوتی رہی میرا دل خوف سے لرستا رہا خالد پر اپنی دلی کیفیت کا اظہار نہیں کر سکتی تھی میرے ہاتھ پاؤں بے جان ہو رہے تھے خالد نے سرگوشی کے انداز میں مجھ سے کہا اس جنگجوری کے درمیان تم اتمنان سے سٹیمر پر ہی رہنا مجھے ان لوگوں کا ساتھ حصہ لینا پڑے گا ہم ڈی پارلو کے نزدیک ساحل سے کافی دور تھے تب ہی ہمیں اندازہ ہو گیا یہاں کچھ ہو چکا ہے ڈی پارلو کے مسافر ٹولیاں بنائے کھڑے تھے اور کچھ لوگ بھاگ دھوڑ کرتے نظر آ رہے تھے ڈی پارلو کے ارشے پر کچھ لوگ کھڑے نظر آئے مارکو نے طاقتور دور بین سے ادھر دیکھا اور پر مسارت لیجن بولا ہاں لگتا ہے میرا سونتگال کچھ گل کھلا چکا ہے وارشے پر موجود ہے ہمیں وہ دور بین سے نظر آ رہا ہے ایڈن مارکو وہیں سے ہاتھ ہلال آ کر مسارت امیز آوازیں نکالنے لگا ہم ساحل پر پہنچ گئے فرانسیسی پولیس کے تجربہ کار افسر کو جیسے ہی موقع ملا اس نے سنگیاروں کے مرشہ بردار پر کابو پا لیا اور اس کے ساتھی سپائی اسی وقت مسلح تھے اور مسافروں کے درمان دن مراتے پر رہے تھے پتہ چلا سونتگال کی کاروائی میں زیادہ تر مسافر غیر جاندار رہے باقی نے سونتگال کے ساتھ تعوون کیا اب ڈانسی گیاروں کے ساتھی بندے پڑے تھے معلومات کا تبادلہ ہوا پھر تیہ ہوا اسی سٹیمر سے پہلے سنگیاروں اور اس کے ساتھیوں کو یہاں منتقل کیا جائے پھر ایڈن مارکو کے ساتھی یہاں لائے جائے اس وقت کام کا آغاز ہوا سٹیمر مارکو اور اس کے ساتھی ایک ساتھ واپس چلے گئے پھر مسلسل چکر لگانے لگے میں اور خالد تھکے تھکے ایک طرف بیٹھے خالد نے کہا میں تمہیں ایک بار پھر نئی زندگی کی طرف واپسی کی مبارک بھات دیتا ہوں میں نے آس بری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور خموشی ہو گئے جس کا کوئی مستقبل نہ ہو اسے کسی بات کی کیا خوشی ہو سکتی ہے اس کا فیصلہ خود اس کے لئے کتنا مشکل ہے بتاتی شام ہو بھی کام جالی رہا اچانک خالد کو کچھ خیال آیا اس نے سرگوشی کے انداز میں کہا روشنی ایک بات تم پر تم نے غور کیا کیا زائق کہاں ہے ہم ایک ایک شخص کو دیکھ چکے ہیں کیا وہ ایک بار بھی تمہیں نظر آیا میں چون پڑی واقعی پورے دن انگامہ خیزوں میں زائق کی شکل ایک بار بھی نہیں دیکھی میں حرانی سے خالد کی صورت دیکھنے لگی واقعی اس افراد افری میں ہم نے زائق کو بلکل بھول گئے حالانکہ کارے باس کو دیکھ کر ہم پر وحشت کا شکار ہو گئے تھے ممکن ہے زائق سنگیاروں کو ہوشیار کر دے ایسا تو نہیں ہوا لیکن زائق آئیب تھا ہو سکتا ہے وہ جزیرے میں کہیں نکل گیا ہو جائے گا کہاں کچھ دیر کے بعد میں نے کہا ہر شخص سنسنی کا شکار ہے میرے خیال میں اس وقت مسافروں کا ایک بھی شخص کہیں موجود نہیں خیر ہوگا کہیں جہنم میں جائے خالد بولا شام رات میں تبدیل ہو گئی سونتگال ایڈن مارکو کے ساتھ ڈیپارلو پر تھا اور سنگیاروں اس کے ساتھی کو جہاز پر منتقل کر دیا گیا تھا مارکو کو بھی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ڈیپارلو پر پہنچا دیا گیا رات کو تقریباً دس بجے ڈیپارلو ساحلے کے درمیان سفر کرنے والا سٹیمل ساحل پر کھڑا تھا چند لو خالد خالد پکارتے ہوئے آئے یہ مارکو کے ساتھی تھے خالد اپنی جگہ سے اٹھ کڑا ہوا مسٹر خالد آپ کو مسٹر مارکو نے جہاز پر طلب کیا ہے آپ کے ساتھ ایک خاتوم بھی ہے انہیں بھی بولایا ہے خالد نے پوچھا ہاں جواب ملا خالد میری طرف دیکھنے لگا میں چلنے پر امادہ ہو گئی سٹیمر نے ہمیں ڈیپارلو پر پہنچا ہے جہاں مارکو اور سونتگال نے میرا استقبال کیا ہم معذرت خواہ ہیں دوستو انتظامی امور میں مصروف ہونے کی وجہ سے تم سے رابطہ نہیں کر سکے اب کہیں جا کر فرصت ملی اصل میں تم دونوں نے اس عظیم الشان کامیابی کے اہم سطوم ہو فرصت ملتے ہی ہم دونوں کو تم دونوں نے بولایا مارکو نے کہا ہمیں آپ کی مصروفیت کا اندھادہ ہے مسٹر مارکو میں نے کہا کیا تم لوگ رات کا کھانا کھا چکے ہو سونتگال نے پوچھا ہاں جزیرے کے سولوں کے مطابق محس کر بولی اور سونتگال بڑا ہسا لانت ہے اس کامے پر مچھلیاں چباتے چباتے ناریل کا پانی پی پی کر میدہ تباہ ہو گیا کھانا تیار کرا ہے ہمارے ساتھ کچھ کھاؤ اور نہ کھا سکو تو کافی ہی ساتھ پی لیں ایڈن مارکو نے پیش کش کی پھر یہ دونوں ہمیں ساتھ دیکھ کر بیپارلو کے ایک اوپن ائر حصے میں آگئے مارکو اچھا انسان تھا اس نے ہمیں یاد رکھا معمولی سا کھانا تھا خالد نے تھوڑا سا کھانا ان کے ساتھ کھایا میں نے دوبارہ مہرت کر لی البتہ کھانے کے دوران میں نے مارکو سے جولیس اور ایلسی کے بارے میں پوچھا جولیس شدید ذہنی ایجان کا شکار ہے یہاں سے نجات مل جانے کے تصور سے وہ شاید مرگیسی کی افیت کا شکار ہو رہی ہے یہاں جہاز کے اسپتال میں مجھے کچھ دوائیں مل گئی ہیں میں نے اسے دوا پلا کر سلا دیا ہے وہ کھانے سے فارغ ہوئے تو کافی آگئی کافی پیتے ہی مارکو نے کہا جہاز کے انجن کے ذخائر نہایت تسلیح بخش ہیں ہم بہرسانی مصر پہنچ سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں خورا کے محفوظ ذخائر بھی نہایت مناسب تعداد میں موجود ہیں ہمیں ڈی پارلو کو روانگی کے لیے تیار کرنے میں دو دن لگ جائیں گے تیسرے دن ہم لنگر اٹھا دیں گے کیا ہم یہاں سے الجزائر جائیں گے مصر مارکو نہیں بیوی کچھ قانونی وجوہات کی بنا پر ایسا کرنا مناسب نہیں ہوگا مصر سونتگال بھی مصر جائیں گے نہیں سونتگال کو تیونس کے ساحل کے قریب کھلے سمندر میں اتار دیا جائے گا جہاں سے وہ سٹیمر کے ذریعے قیدیوں کو لے کر پہلے تیونس جائیں گے پھر وہاں سے الجزائر روانہ ہوگے اصل میں ڈیپارلو کی حیثیت اب ایک گمشدہ جہاز کی ہے بیشتر ممالک اس گمشدگی کی اطلاع دیری گئی ہوگی اور یہ جہاز بھی پہنچے گا پھر عرصہ دراز تک وہاں سے آگے نہ بڑھ سکے گا اس پر میری کپتانی کی حیثیت بھی نہیں ہے جبکہ میرا مصر جانا ضروری ہے اس لیے میں اسے مصر لے جاؤں گا میرے فرانسیسی دوست نے مجھ سے تعاون کیا جس کے لیے میں اس کا شکر گزاروں تم لوگ بے فکر رہو مصری حکومت ہم سے بھرپور تعاون کرے گی تم بھی جہاں جانا چاہو وہاں چلے جانا وہاں کا سفارت کانا ہر طرح کے انتظامات کا ذمہ دار ہوگا جی میں نے کہا جہاز میں جو کیبن تمہارے پاس تھا اس میں ملتقل ہو جاؤ ایک منان سے ارام کرو ہم لوگ ضروریات سے زیادہ ایک لمحہ بھی یہاں رکنا پسند نہیں کریں گے البتہ مناسب تیاریوں کرنا ضروری ہے کافی کے بعد سب لوگ وہاں سے اٹھ گئے میں نے خالی سے پوچھا تمہارے پاس اپنی ارام گاہ ہے ہاں وہ بددیلی سے بولا تو پھر شبخ ہے میں نے کہا اور آگے بڑھ گئے خالی توہاں کھڑا رہا میں کیبن میں داخل ہو گئی سب کچھ جھونکا تون تھا ہمارے لباس بھی نہیں بدلے تھے ہرانکہ رات خوب ہو گئی تھی لیکن کچھ ایسی طبیعت مچلی کہ میں غسل خانے میں داخل ہوئی تقریباً ایک گھنڈے تک غسل کیا دوبارہ لباس پہنا پھر بستر پر آ کر لٹ گئی ایک تمتانیت عبیز احساس ہو رہا تھا اب حالات درست ہو جائیں گے مصر پہنچنے کے بعد مجھے کیا کرنا چاہیے سیدھی سی بات ہے اپنے وطن واپس ہلی جاؤں گی پھر اپنی شناخت ہے خوب سمجھ لیا خود کو میرا اس دنیا میں کوئی نہیں پورا سرار کہانیاں میری ساتھ سے وبستہ ہیں وہ جہنم میں جائے مجھے کیا دیں گی یہ کہانیاں خالد کا معاملہ وہ جانے اس کا کام جانے ویسے کہتا یہی ہے کہ وہ میری وجہ سے سب کچھ کر رہا ہے میں نے تو اس سے کوئی مدد نہیں مانگی اس میں کوئی شک نہیں اس پر آشوبے وقت میں مجھ سے تعاون کیا لیکن اس کا سیلہ میں اس سے کیا دے سکتی ہوں بچیاری نینہ اس سے محبت کرتی ہے اگر وہ مجھ سے تعاون ہی کرنا چاہتے ہیں تو میں اس سے کہوں گی ایسا کرنے پر امادہ ہو جائے گا تو میں اس کی مالی مدد بھی کر دوں گی اتنی ساری دولت پڑی ہے مجھے اپنی تنہا ذات کے لئے کیا ضرورت انہی خیالات میں میں سو گئی دوسری صبح جاگی تو خوشگوار احساس نے طبیعت میں فرات بکشی اب اس فیرانے جزیرے سے نجات ملے گی اور میں اپنے گھر واپس سلے جاؤں گی خوشی کے اس احساس کے ساتھ موہا دھولیا مجھے سلام کیا ناشتہ کرو گی مس روشنی تم نے کر لیا نہیں تمہارے جاگنے کا انتظار میں تھا خالد اب صورتحال بہتر ہو گئی ہے میں اس میں تعاون کے لئے تمہاری شکر گزار ہوں جون ہم نے تم سے میرا خیال اب میرا حال پہ مجھے چھوڑ دو تم نہایت خودگرز لڑکی ہو روشنی میں آخر تم سے اپنی اس میں اپرایت کیا محافظہ طلب کر رہا ہوں یا پھر تم مجھے اپنے آپ سے دور رکھنا اپنی شان سمجھتی ہو بے فکر رہو روشنی برحال میں بھی انسان ہوں میرے دل میں جو کچھ ہے اس کی بنا پر تمہارے بارے میں اس انداز میں سوچتا ہوں ورنہ مجھے یہ علم ہو چکا اس سے زیادہ تم مجھ سے کچھ نہیں ملے گا میری یہ توہین کر کے تمہیں ملتا کیا ہے نہ جارے کیوں میرے دل میں خالد کی طرف نرمی پیدا ہو گئی میں نے نرم لہجے میں کہا نہیں خالد اگر تم اسے اپنی توہین محسوس کرتے ہو تو برہے کرم ایسا نہ سمجھو دیکھو میں خود اپنی ذات میں کس قدر الجی ہوئی ہوں کبھی کبھی تنہا رہنے کو جی چاہتا ہے یہ دل چاہتا ہے کوئی مجھ پر مسلط نہ ہو اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتی ہوں اپنے خیالات پر کسی کی قربت کا بوجھ نہ پاؤں برہے کرم اس بات کو اس انداز میں محسوس کرو کہ ہمارے تمہارے درمیان بہت صاف ستری باتیں ہو چکی اس کے بعد یوں سوچ لی دیئے کہ تم میرے بہت اچھے محسوس کی حیثیت رکھتے ہو اگر مجھے کوئی ضرورت ہو تو اجازت دو کہ میں تم سے رجوع کروں باقی میری باتوں کا بورا مت مانو ٹھیک ہے روشنی مجھے اعتراض نہیں آپ یوں کرتے ہیں کہ جو دل تمہارا چاہے وہ کرو میرا دل جو چاہے میں کروں گا ہاں یہ نہایت موضوع ہے میرے لیے جو کچھ کر چکے ہو اس کے لیے میں شکر گزار ہوں توقع رکھتی ہوں آئندہ بھی میری ضرورتوں پر تم کام آگے خالد نے بھیکے سے انداز میں مسکرا کر شانے ہلانے اور آہستہ سے بولا غرور ضرور میں ضرور کروں گا اپنے آپ پر روشنی کتنا ظرف رکھتا ہوں یہ کہہ کر وہ واپسی کے لیے مڑا اور تیزی سے آگے بڑھا مجھے اپنے اس رویہ کا کوئی افسوس نہیں تھا بہرحال ناشتے کی تلاش تو تھی میں عرصے پر آگئے تلاش میں بھٹکنے لگی وہ لوگ یہاں موجود تھے جن کا تعلق ایڈن مارکو سے تھا انہوں نے تمام انتظامی امور کو سنبھال لیا میں نے انہی کو ایک اشارہ کیا کیا ناشتہ مل سکتا ہے کیوں نہیں میڈم آپ راہ کرم وہاں تشریف لے جائیے اب بھی ناشتہ آپ کو پہنچا دیا جائے گا مستر مارکو نے آپ کا ہر طرح سے خیال رکھنے کی ہدایت کی ہے مستر مارکو کا شکریہ میں کرسی پر بیٹھ کر ناشتے کا انتظار کرنے لگی پھر ناشتے سے فرابط میں نہیں حاصل کی سولدگال کو دیکھا مجھے بیٹھے دیکھ کر وہ میری ہی طرف آ گیا چہرے پر تفشیش کے آثار تھے جازت دو یہاں بیٹھ جاؤں کیا نام ہے تمہارا روشنی مستر روشنی کیا تم نے کالے پرندے والے شخص کے بارے میں بتا سکتی ہو ایسا لگتا ہے یا تو وہ سمندر میں غرق ہو گیا یا پھر جزیرے کے کسی ایسے حصے میں جا کر رو پوش ہو گیا جہاں تک ابھی ہمارا قدم نہیں پڑا اور ان لوگوں میں موجود ہے میں نے رات ہی اس کی تلاش جاری رکھی اصل میں وہ شیطان صرف انسان ہے مجھے سب سے زیادہ خطرناک معلوم ہوتا ہے اس کا کالا پرندہ اس کا مہون ہے تمہیں اس بارے میں کیا معلومات ہے آپ کا کہنا درست ہے مصر صورتگال وہ شیطان صرف ہی نہیں بلکہ شیطان ہے اس سے ہوشیار رہنا بہت ہی ضروری ہے مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم ہے لیکن میں یہ سمجھتی ہوں جیسے ہی آپ کو موقع ملے آپ براہ کرم اسے گرفتار کر کے اپنی تحویل میں لے لیں موقع ملے آپ براہ کرم اسے گرفتار کر کے اپنی تحویل میں لے لیں وہ مرے لیے ایک چیلنج ہے مجھے مل جائے تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا ویسے بھی وہ کہاں تک جائے گا کہیں گم ہو گیا یا یہی رہ کر مر جائے باقی تمام لوگ آپ ڈی پارلو پر آ جائیں تاکہ ہم اپنی اپنی رہائش گئے سبھال لیں ہمیں مجھلیوں کا کچھ زخیرہ کرنا ہوگا اس لیے سمندر میں شکار کیا جا رہا ہے انہیں محفوظ کرنے کے اتظامات بھی ایڈن مارکو کر رہے ہیں جی مسٹر سونتگار میرے لیے میرے لائک اگر کوئی خدمت ہو تو براہ کرم مجھے بتا دیجئے نہیں تم اپنے حصے کی خدمت سر انجام دے چکی ہو مسٹر ایڈن مارکو کو بھی یہی کہتے ہیں میں اس طرح پوری طرح متفق ہو تمہاری مدد ہماری دوبارہ ڈی پارلو پر قبضہ حاصل ہوا اور تمہارا وہ ساتھی خالد وہ بھی بڑا زبرتست اور تم دونوں کو نہایت عزت کا مقام دیتے ہیں میں نے ان کا شکریہ آدھا کیا تھوڑی دیر کے بعد میرے پاس چلا گیا گویا ذائقی گمشدگی اب ان لوگوں کو بھی احساس تھا کہاں چلا گیا یہ شیطان صرف انسان میں نے اس کے خلاف کچھ الفاظ کہے تھے سنتگال لیکن حقیقت ہے میں خود بھی خوف زدہ رہتی تھی اس سے وہ ایک آوارہ روح کی مانت تھا حالانکہ جسمانی طور پر میں نے اسے کبھی ایسی شکل میں نہیں دیکھا جس سے اس کے غیر انسانی ہونے کا ثبوت ملتا لیکن اس کی حرکات و سپنات بالکل غیر انسانی تھی خدا جانے کم بخت کیا بلا دی یہ اچھا ہے جزیرے پر ہی رہ جائے تو جان چھوٹ جائے گی کچھ دیر بعد میری ملاقات چولی سے ہوئی در حقیقت اس کی ذہنی کیفیت بہتر نہیں تھی مجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں گفتگو کرتی رہی اس کی ننی سی پیارڈی سی بچی ایلیس میری گود میں آ گئی میں نے چولی سے مزید بات کرنا چاہی لیکن ایڈن مارکو کے بیان کے مطابق وہ ذہنی سی جانی کیفیت کا شکار نظر آتی تھی ایڈن مارکو اسے اپنی ڈاکٹروں کے تعویل میں رکھنے کا خواہش من تھا اس لئے ڈاکٹروں کو بھی طلب کر لیا جنہوں نے ڈیپارلو پر مریضوں کے لئے اپنی خدمات پر پیش کی کچھ لوگ ڈیپارلو پر واپس بلائے جا چکے تھے کیونکہ چند کیون آباد نظر آ رہے تھے اٹشے پر گھومنے پھرنے والوں کی مسررت والی شکل نظر آ رہی تھی بس اس احساس کے ساتھ ایک بار پھر اس قدم زندگی کی جانے بڑھے گا بات کے حالات میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا جو قابلے ذکر ہو سنگیارو اور اس کے ساتھیوں کو سونتگال نے بدترین قید دے دی ڈیپارلو پر تمام عشیاء موجود تھی جو قید خانے کو قید کرنے کے لئے کام آ سکتی تھی اب انہیں مزید سکتی سے استعمال کیا گیا قید خانے کو گرد انتہائی سخت پہرہ لگوا دیا گیا سونتگال ان تمام انتظامات سے مطمئن تھا لوگوں کو آہستہ آہستہ آمد چھروہ ہوئے دو دن کے اندر اندر تمام لوگوں کو ڈیپارلو پر واپس بلا لیا گیا ایڈین مارکو کامیابی سے اپنا عمل سر انجام دے رہا تھا اس نے ڈیپارلو کا روانگی کا اعلان کر دیا جب ڈیپارلو نے ساحل چھوڑا تو لوگوں کے حلق سے مسارتوں کی کہکاریاں نکلیں کنگ آرسو سے وہ ضروری اشیاء ڈیپارلو پر منتقل کر لی گئی تھی جو راستے کا تائین کرنے میں کرامت ہوتی ڈیپارلو نے اس پر اصرار جزیرے کا ساحل چھوڑ دیا جہاں ویشی سنگیاروں نے اپنی مملکت قائم کرنے کے خواب دیکھے تھے لازمی بات ہے سنگیاروں پر دیوانگی تاری ہو گئی سوندگال اگر چاہتا تو اس کا کھیل یہی ختم کر دیتا لیکن اس کی سبوردگی گرفتاری میں کی گئی موت کی ذمہ داری نہیں یہ بھی فرس کی اڈائیگی کا ایک میار ہے میں سوندگال کی قدر کرتی تھی البتہ زائق کا کہیں پتہ نہیں چلا سسر زمرد بھی ڈاٹر الیاز کے ساتھ اسی کیون میں منتقل ہو گئے سفر کا آغاز بہت خوبصورت تھا لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ ڈی پارلو پر نبودار مسائل نبودار ہونے لگے وہ لوگ جنہیں سنگیاروں نے لڑکیوں کے ساتھ رہنے پر مجبور کیا تھا وہ کچھ ایسے تھے جو بامی تابون اور بھی بھی ساتھ دے رہے تھے لیکن لڑکیوں کے جو رشتے ناتے دار تھے انہوں نے فوری طور پر اتراز کر دیا اس کے لیے اچھا خاصا ہنگامہ بھرپا ہو گیا کئی زباؤں پر تشدد کا موقع آ گیا لیکن سولدگال ایلین روز دوسرے لوگوں نے ان پر تشدد کو آگے نہ بڑھنے دیا پھر یہ تیہ ہوا جو لڑکیاں کسی شکل میں اپنی مرضی سے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ رہنا چاہتی ہیں وہ اپنے سرپرستوں کی اجازت سے عمل کر سکتی ہیں بلکہ سرپرستوں کو بھی یہی چاہیے کہ وقت کی اس مشکل کو قبول کر لیا جائے جو زبردستی کسی نہ کسی کے حوالے کر دی گئی انہیں اجازت ہے وہ اپنے سرپرستوں کے ساتھ واپس سے لی جائیں بر ایک مشکل مرحلہ تھا جس کے لیے سکتی سے کام لینا بہت ضروری تھا چاند نوجوانوں کو وہیں ڈیپارلو پر سزا دی گئی برزور پہلے تو جنونی کیفت کے خلاف تھے جو سنگیاروں کی وجہ سے نمودار ہوئی اور پھر پوزیشن ہو گئی اس عمل کے خلاف زیادہ آوازے تھی اور اس کے ناماننے والوں کی چاند آوازے چونکہ کیپٹن نیڈن مارکو نے ایلنڈ روز اور دوسرے وزرگوں کے نزریے سے اتفاق کیا اس لیے نوجوان کو زیادہ بولنے کا موقع نہیں ملا لیکن کشیدگی مسلسل قائم رہی اس کو روکنے کے لیے ایلنڈ روز اور دوسرے چند ذمہتار افراد نے سخت کاروائیاں کی تھی برحال یہ ایک دلچسپ صورتحال تھی جس میں میں ملوث نہیں تھی اس سلسلے میں میں تھوڑی سی خالد کی شکر بزار تھی اس نے یہاں مجھ پر کوئی دعویٰ نہیں کیا بلکہ اس طویل وقت میں بس ایک دو بار میرے سامنے آیا سسرز مرد میرا دل کھٹا ہو چکا تھا میں خود ان سے زیادہ ملنے سے گریش کرتی تھی جبکہ میں نے محسوس کیا وہ کئی بار میرے قریب آنے کی کوشش کر چکے تھی تھوڑی دیر کے بعد وہ میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی تھی خالد کے بارے میں بھی انہوں نے مجھ سے چند خالد کے بارے میں پوچھا انہوں نے میرے چند سوالات کی جس کا جواب میں نے انتہائی خوشک لہجے میں دیا کہا کہ یہ میرا بلکل ذاتی معاملہ ہے میں اس موضوع پر کسی سے گفتگو کرنا پسند نہیں کرتی سسرز مرد چونکہ خود مطمئن تھی اس لیے لا پروائی سے خاموش ہو گئیں ڈیپارلو اب ایک اطمنان سفر بخش کر رہا تھا لوگ بہت سے تون اس سفر کی کامیابی کے لیے بے حد افراد رضا کرانا طور پر کام کر رہے تھے بدبخت ذائل اور منوس پرندے کا کوئی نشان نہیں ملا اندازہ ہوتا تھا وہ جزیرے پر ہی رہ گیا اب میں مومن تنہا رہتی تھی لیکن یہ تنہائی میرے لیے پور سکونک تھی سسرز مرد کو بھی احساس ہو گیا میں اس سے کشیدہ ہوں اس لیے انہوں نے مجھ سے ملنا کم کر دیا اس شام بھی میں کھلی جگہ پر بیٹھی کافی سے بیٹھی بھی تھی پروفیسر ڈان ایرن اور نادر حاشمی میرے پاس آ گئے اس دوران کئی بار انہیں یکجہ دیکھا تھا لیکن نہ تو میں نے ان پر کوئی توجہ دی نہ ہی میری طرف راگد ہوئے میں نے سرد نگاہوں سے انہیں دیکھا نادر حاشمی بولا بی بی ہمیں یہاں بیٹنے کی اجازت دے دو ضروری سمجھتے ہیں تو تشریف رکھئے میں نے سپارٹ لہجے میں کہا بیٹھو پروفیسر اس وقت انہیں تمہارے پاس میل آیا فرمائیے میں نے کہا ہم تمہارا ہائندہ پروگرام جاننا چاہتے کیوں میں نے نفرت کے باوجود لہجے میں کابو پا کر کہا ضروری ہے تا کہ تم کوئی غلط فیصلہ نہ کر لو آپ لوگ اتنے عمر رسیدہ ہونے کے باوجود غیر اور حمیمیت کا کوئی تصور دل میں نہیں رکھتے کتنے افسوس کی بات ہے میرا آپ لوگوں سے کیا تعلق ہے آخر مسٹر نادر حاشمی آپ ایک جرائم پیشہ شخص کے ساتھ مجھے اگوا کرنے کی کوشش کر چکے ہیں اس سے پہلے میں نے اپنے وطن میں آپ کی اہمکانہ پیشکشوں کو ٹھکرا دیا اور انکل ایرن آپ مشکل حالات میں مجھ سے کنارہ کش ہو گئے اور اس کے بعد میرا آپ سے کیا واسطہ ہے تم نہایت سرکش لڑکی ہو مجھ پر کون سی مسئیبت ٹوٹی ہے میں اپنا وطن اپنی پور اشیر زندگی چھوڑ کر ان مسئیبتوں میں پھستا تمہارے باپ کی درخواست پر میں نے یہ سب کچھ کیا اپنے ایک ساتھی کی زندگی کھوئی ہوئی میں نے ہزاروں ڈالر خرچ کر چکا ہوں اب تک اور تم اس سے رشتہ توڑ رہی ہو آپ نے میرا ساتھ چھوڑ دیا انکل کیا کرتا سب ہی بے بس ہو گئے تھے میں کیا کرتا خیر انکل آپ کا شکریہ میرا آپ نے اپنے باپ سے کوئی رابطہ نہیں اب میں ان سے کہانیوں کی گرف سے نکل آئی ہوں آئندہ زندگی میں اپنی پسند سے گزاروں گی اس لیے اب میں پرانے رشتے قائم نہیں رکھ سکتی تم ایسا نہیں کر سکو گی بی بی ایسا کرنا تمہارے بس میں نہیں ڈان ایرن نے کہا مجھے کون رکھے گا وقت تاریخ وہ لہمیں جو گدر چکے ہیں مجھے آپ کے ان الفاظ کا مطلب معلوم نہیں میں ہوت بھیج کر بولی تم زمانے قدیم کی تاریخ کا سب سے بڑا تنازہ ہو تمہارے محاقق باپ نے وقت سے قریب فریب کیا زم تاریخ کو مشکل میں ڈال دیا اس لیے وہ تاریخ کا چور ہے گزرتے ہوئے لمحے اس کی تلاش میں سرکردہ ہیں اس کا جسم لمحوں کا قیدی ہے ہاں وہ اپنے علون کی مدد سے اپنی روح کو اس کیچ سے بچا لے گا مگر کب تک وہ خود بھی جانتا ہے بلا آخر اسے واپس جانا ہوگا کہاں میں نے بے اختیار ہو کر پوچھا ماضی میں اسی دور میں جہاں اس نے تاریخ چورائی ہے یہ تو بہت الجا ہوا مسئلہ ہے بیبی تو تم پوری طرح اس میں مغوث ہو تم خود ان واقعات کے لیے علیدہ کر سکتی ہو بڑے باپ کی بیٹی ہو تم روشنی اگھر احمد کمال سعیدی اپنی کوشش میں کامجاب ہو جاتا تو ایک بہنچال آ جاتا پوری دنیا انگشت بدنادہ ہو جاتی اس کے بعد ایسے انوکھے ترجبات ہوئے بس یوں سمجھ لو میں تمہیں کن الفاظ میں سمجھاؤ قدیم تاریخ کے لیے کس باپ میں تقدیلی کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں وقت کے لاتداد فیصلے بدلے جا سکتے ہیں جس سے آج مصریات پوری دنیا میں بے شمار مسائل بکھرے ہوئے ہیں اہ ایک انوکھا کھیل کھیلا اس نے وہ کھیل کیا تھا انکل ایرن خدا کی قسم میں نہیں جانتا وہ میرا دوست تھا مجھے اس کی دوستی پر فخر تھا کیونکہ مصریات پر شاید پوری دنیا میں اس سے بڑا محقق کوئی نہ ہو اس نے ماضی کو جگہ لیا یہ سب کچھ اس کی لکھی ہوئی کتابوں میں درج ہے اس نے قدیم مصری نظریات پر ریسرچ کی تھی احرام فرانہ کے مقبرے ماں قبل تاریخ کے وہ نظریات جن کی نفی اب تک تھوست الفاظ میں نہیں کی جا سکی اس نے ان اجسام سے رابطہ کیا جو صدیوں کی نین سے سوئے ہوئے تھے سرزمین مصر میں مطفون جو تاریخ جو کھنڈرات کی خدائی میں مل جاتی تھی اس کے ہاتھوں میں پہنچ جاتی تھی مگر پھر کچھ نہ ہوا ناجانے کیا ہوا اس کے بعد کیا ہوا مجھے معلوم نہیں مجھے کچھ معلوم نہیں میں تو اس کے سامنے بہت چھوٹا انسان ہوں میں نے اس کے حکم کی تعمیل کی وہ خد چوری ہو چکا ہے جس میں تحریر تھا میں جانتا ہوں چور کون ہے لیکن مجھے خد کے الفاظ یاد ہیں اس کی تحریر سے اس خد کے مضمون میں نے اس نظریت اخص کیے کیا الفاظ تھے اس خد کے میں نے پوچھا اس نے لکھا تھا میرے دوست شاید تمہیں علم ہو میں اپنی تحقیق کے آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہوں میں حیات بل موت کے اس فلسفے کو سمجھنا چاہتا ہوں جو خود مصری محققین کی نگاؤں میں واضح نہیں لیکن جس کے ڈنڈانے ہندو مت میں بھی ملتے ہیں وہاں بھی اواگون کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں لیکن ان کی کوئی روحانی توجہ نہیں بیان کی جاتی میں عقیدے کے اس اسراغ کی وجوہات کی وہ مکتوب نوش جیدے ہم پڑھ کر سکتے ہیں پانچ ہزار سال پہلے سے آگے نہیں بڑھتے جبکہ سائیدانوں نے انہیں لاکھوں سال کے بارے میں بہت ساری معلومات فراہم کر لی ہیں جس میں انسان یا انچان سے ملتا جلتا وجود روح زمین پر موجود چلا آ رہا ہے ہمیں صرف اس وقت ٹھوز تاریخ مہیا ہوتی ہے جب انسان نے مردوں کو دفن کرنے کا سلسلہ شروع کیا حیات بادل موت کا تصور مصری مذہب مذہب میں سب سے پختگی سے نظر آتا ہے وہاں دریافت ہونے والے مقبروں میں غیر فانی کا وجود ملتا ہے جو ہنود شدہ اجزام کی شکل میں ہے جنہیں اصل شکل میں محفوظ کر رکھنے کی کاوش ملتی ہے جبکہ ہندو مد میں اجزام کو جلا کر راہ کر دینے سے باوجود یہی نظریہ آوارہ گون کی شکل میں موجود ہے بلا شبہ ان دونوں مذہب کے عقیدے مشرکانہ رسول کا ایک اہم نظام معلوم ہوتے ہیں کیونکہ قدیم مذہب کے عقید ہیں اختلافات بھی ملتا ہے سورج دیوتا کو وہ موم مانتے ہیں جو روز مرتا ہے اور روز زندہ ہوتا ہے وہی تمام دیوتوں کا آقا اور باپ ہے گویا اس کی حیثیت رومیوں کے جوپیٹر کسی ہے اس کے برعکس زفا توم کا عقیدہ تو ہی مختلف ہے وہی رام میں مدفون والے اقابر کا ذکر کرتے ہیں بقائے دوم پر شبہ کا اظہار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان مقبروں میں کوئی باہر نہیں آیا ہمیں بتا دیتا کہ وہاں کیا ہوا وہ کہتا ہے خوشی کا دن مناؤ وہاں پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کوئی اپنا سرو سمان ساتھ نہیں لے جاتا جو وہاں جاتا ہے واپس نہیں آتا وغیرہ وغیرہ میرے دوست میں نے تاریخ کے ایک ایسے سر کو پار کر لیا جس سے بہت سارے انکشفات ہو سکتے ہیں ایک جگہ انسانی سرشرست کا شکار ہو گیا اس کے بعد سارا کھیل بدل گیا میں اپنی تحقیق سے ہاتھ دھونا نہیں چاہتا لیکن افسوس ہے میں بے جسم ہوں میرا جسم جرغمال بنا لیا گیا اور میں اس کی حصول کے لیے خوشہ ہوں میں جو کافشے کر رہا ہوں اس کی تفصیل نہیں بتا سکتا بس اتنا کہوں گا کہ ایک تاریخی وجود مجھ سے وابستہ ہے وہی اپنے دن رات اس کی تقمیل کے لیے میرا وکیل بن سکتا ہے اور اس کے ذریعے مجھے نجات مل سکتی ہے میں نے تاریخ سے ایک باپ چرایا اور مجرم قرار پایا لیکن اگر میں اپنی مشکل سے نجات پانے میں کامجاب ہو گیا تو تحقیقات کی دنیا کا ایک ایسا انقلاب لاؤں گا جو نقابلے یقین ہوگا اور اس کے بعد اس نے مجھے کچھ تفصیلات لکھی اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گیا لیکن کیا دھان ہرل اس کہانی سے متاثر نہیں ہوئی آپ مسٹر ناظر حسمی اور آپ منوچر خلازی کیا کر رہے تھے دلچسل سوال ہے بی بی ہم لوگ دنیا کی ہر اسائش حاصل ہے لیکن شوق شوق کی تکمیل میں اصل زندگی اور اسی شوق کے ہاتھوں معذور ہوا مسر کی سرزمین کی پورسرار داستانوں پر ہمیں بھی عشق ہے ہم نے وہاں بہت کام کیا اگر آج کوئی مجھے معذور کہے مسریات کی تحقیق کے لیے زمین میں تفعن ہو جاؤ تو میں خوشی سے پاتال جانے کو بھی تیار ہوں ہم چاہتے تھے کہ کہیں سے احمد کمال سعیدی کو ہم مل جائے تو ہم اس مشکل مشن کو تکمیل میں اس کے مہون بنیں اس نے اپنے اس مشن کے بارے میں اپنی کتابوں کے اندر بہت کچھ لکھا اس کی تہرینیں بڑی سہار انگیز ہیں گویا آپ اپنے مشن کو جاری رکھنا چاہتے ہیں ہاں تم اس کا سب سے بڑا وسیلہ گویا آپ سب مجھ پر اپنا حق سمجھتے ہیں دانیرن تمہارے باپ کی ہدایت پر ہی سب کچھ کر رہے ہیں تمہیں ان سے تاغون رکھنا چاہیے مجھے احساس ہے تم مجھ سے بدل ہو چکی لیکن اس وقت حالات ہی کچھ ایسے روخ اکتیار کر گئے تھے میں بیبسی سکتے ہیں پھر میں تنہا رہ جاؤں نہیں اب ایسا نہیں ہوگا ہو سکتا ہے انکل آپ شاید زائق کو بھول دیں میں نے کہا زائق کے نام پر وہ دونوں اچل پڑے تمہیں زائق کے بارے میں کچھ معلوم ہے وہ جزیرے پر کیوں رہ گیا نادیر حاشمی نے پوچھا وہ کون ہے پروفیسر آخر وہ کون ہے یہ کاش یہ پتا چل سکتا منوچر اسے ایک محقق کی حیثیت سے جانتا تھا لیکن وہ اس سے آگے کچھ اور کون جانے کب اور کہاں دوبارہ مل جائے البتہ اتنا میں جانتا ہوں اسے بھی سعیدی کی تلاش ہے وہ کسی اور کو اس کے مارکو کو برائے راست مصر جانے جائے ہمیں مصر جانا ہے لیکن سالی زہری کے ساتھ وہ بہت زہین انسان ہے اس کے نشان دہی احمد کمال سعیدی نے کی سونتگال اور مارکو سے تمہارے بہت اچھے تعلقات ہیں سونتگال سے درخواست کرو وہ ہمیں بھی اپنے ساتھ الجزائر لے جائے سالی زہری سے ملاقات کے بعد ہمیں برحال مصر روانہ ہو جائیں گے سونتگال جزائر کیسے جائے گا میں نے پوچھا وہ اپنے قیدیوں کو سٹریمر میں تیونیس لے جائے گا وہاں سے الجزائر روانہ ہو جائے گا ہمارے پاس بھی الجزائر کے کافضات موجود ہیں پروفیسر ڈان ایرن نے کہا یہ سوال کر کے میں یہی جاننا چاہتی ہوں کیا ان لوگوں کو سونتگال کا یہی پروگرام پوری تفصیل سے معلوم ہے اندازہ ہو گیا وہ صورتحال سے تکہ تاریخ کے اس کھیل میں میں اپنا آپ کا کردار کیا سمجھتی ہوں بقول آپ کہ آپ احمد کمال سعیدی کے لئے کیا کر سکیں گے بڑا زہانت کا سوال ہے بھی حقیقت یہ ہے ہم تو صرف وقلہ کی حیثیت سے دو پہلو نکالتے ہیں جس احمد کمال سعیدی چونکہ اس کی اپنی زندگی تعلق رکھتی ہے وہی زیادہ بہتر سمجھتا ہے کیونکہ پہلو نکال سکتا ہے ہم اس کے معاون کے حیثیت سے کام کریں شاید تمہیں یاد ہو وہاں جزیرے پر احمد کمال سعیدی نے منوچہ خلاجی سے ملاقات کی اور بڑی تفصیل سے سب کچھ بتایا غالباً وہ منجر خلاجی کو اپنے راز میں شامل کر کے کچھ آسانیہ چاہتا تھا لیکن درندہ صرف زائق نے خلاجی کو اس کے خیل میں شامل نہ رہنے دیا ہو سکتا ہے زائق کو اس کے خطرات ہوں میرے کہنے کا مطلب یہ کہ تمہاری زندگی کے کچھ لمحات تحریق کا حوالہ بے مقصد نہیں دیا وہ اس حلثلے میں ہمارا شاید بہتر محبن ثابت ہو گویا کوئی خاص شکل آپ کی نگاہوں میں وضاحت نہیں ہاں جس قدر معلومات ہمیں آسل ہیں اس کے تحت یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ایک دلچسپ مرالہ ہے جس کی مثال نہیں ملتی اگر ہم احمد کمال سعیدی کے ساتھ مل کر اس تحقیق کا کوئی نچوڑ نکال سکیں تو بات صرف مصریات تک محدود نہیں رہے گی بلکہ ہم لوگ دنیا کے وہ عظیم لوگ کہلائیں گے جو تاریخ میں تبدیلیا اور علماء کرنے کے بعد ماضی کو بدل سکتے ہیں گویا یہ نہ کوئی چاہے گا مابن کی حیثیت سے سہی احمد کمال سعیدی کی اس طریق میں شامل ہو جائے بی بی کاش ہم یہ سب کچھ کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو اس سے نہ صرف یہ ہوگا ہمارا عظیم دوست ایک عظیم محقق کی حیثیت سے زندگی بچائے گا بلکہ ایسی ایسی معلومات ہمیں حاصل ہو جائیں جس کا کوئی جواب نہیں دنیا کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے انسانیت کے لئے بہت کچھ کیا جس سے عالم انسانیت تابد فیض حاصل کرتی رہے گی ہمارا بھی شمار انہی کے ہمپلہ افراد میں ہوگا لیکن مسٹر نادر حاشمی انکر ڈان ایرن اس سلسلے میں آپ کی آلے کار نہیں بن سکتی شاید یہی میری فطرت ہے ایک بار کسی سے بدل ہونے کے بعد دوبارہ اسے رجوع کرنا میرے ممکن نہیں ہوتا میرے اس قدر تابون کے انداز کے بعد یہ دھو ٹوک دونوں مجھے کسی ویرانے میں بیٹھے ہوئے ان مردہ خود خور گتوں کی مانی نظر آتے ہیں جو کسی دم توڑنے والے انسان کے ساکت ہونے کے منطق ہر آپ کی کیفیت ان سے بالکل مختلف نہیں ہاں آپ کی اس خوبی کو میں سہراتی ہوں کہ کسی کے ساتھ بدترین سلوک کرنے کے باوجود آپ لوگ بغیر کسی شرم اور ججگ کے اس سے تعوون کی درخواست کر سکتے ہیں مستر نادر حاشمی آپ نے مجھے بدترین انداز میں اگوا کرنے کی کوشش کی اور اس کی سزا کھاٹی انکل ایرن آپ نے مجھے اپنی تحویلی میں لینے کے بعد بیاروں مدرکار چھوٹ دیا اس کے بعد آپ مجھے تعاون کی امید رکھتے ہیں دونوں حیرت کے عالم میں مجھے دیکھتے رہے پھر دار انکل اب آپ کو یہ بتانا ضروری نہیں تم فطرتی طور پر انتہا پسند ہو حالانکہ تمہیں اندازہ ہے اس وقت سب بے بس ہو گئے میں کیا کر سکتا تھا تمہارے لئے خصوصا انکل اس وقت سنگھیاروں نے ایک شرم ناک عمل کا آغاز کیا مجھے اس وقت تحفظ درکار تھا آپ نے اس وقت مجھ سے دوری اختیار کی ہاں ایک شخص جس سے ذاتی وجوہات کی بنا پر میں نفرت کرتی تھی وہ قابل ستائش ہے بلا شبہ ضروری ہے میرے لئے کیا ضروری ہے کیا غیر ضروری اس کا فیصلہ میں خود کروں گی کوشنی سمجھنے کی کوشش کروں بس کافی ہے میں نے اتنی دیر آپ سے باتیں کر لیں اب آپ میرے سامنے سے اٹھ جائیے ورنہ میں چلی جاتی ہوں تم نادانی کر رہی ہو سنو تو اوکے میں اٹھ گئی دو کدم آگے بڑھ کر میں نے کہا اور دوبارہ آپ دونوں میرے قریب نہ آئیے ورنہ آپ کو علم ہے مارکو سے میرے تعلقات اچھے ہیں پروفیسر ہاشنی ایک بار پھر آپ کو ڈی پارلو کے فرش کی صفائی کام سوک تکتا ہے میں ہسی اور وہاں سے آگے بڑھ گئی ان لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کر کے میرا دل بہت خوش تھا یہی کرنا چاہیے تھا برحال یہ تمام کردار میرے اردگرد بکھرے ہوئے تھے من میں سے کوئی نہ کوئی مقصد تھا عرش کے سنسان گوشے میں آکر گھڑی ہوئی سمندر کی اس میں کہاں تک سچائی ہے کیا واقعی احمد کمال سعیدی نے یہ کھیل کھیلا تو ایک شخص کی ذاتی دل چسپی کا کھیل اس میں مجھے کیوں ملووز کر لیا وہ شخص معلومات حاصل کرنے کے لیے اتنی دنیا سے شورت چاہتا تھا مولاد کی بھی کیوں دعو پہ لگا دی مجھے کیوں ملووز کر لیا سچی بات اس کا دل میں خاصی ورائی پیدا ہوئے میں اپنے باپ نے خود گرجی سے کام لیا وہ ایک ایسے شخص میں دل میں اتنا گزار کیوں رکھوں اپنے طور اپنی پسند کی زندگی گزار اگر مجھے کسی معاملے میں ملووز کرنے کی کوشش کی جائے تو میں ملووز ہونے سے انکار کر دوں گی ارشے کے اس گوشے میں کھڑے ہو کر سمندر کی لہروں کو دیکھ کر میں نے آخری فیصلہ کیا مصر پہنچنے کے بعد جب لوگوں کی واپسی شروع ہوگی تو میں فیصلہ کر لوں گے اپنے وطن واپس چاہوں گی اور انہی تمام لوگوں سے وقت گزار ہونی یہ فیصلہ کر ہوں گی کہ میرا مستقبل کیا ہے جب مستقبل کے فیصلے کے ذمہ داری میرے اپنے ہی شانوں پر ہے تو مجھے دوسروں کے سارے تلاش نہیں کرنے چاہیے انہی خیالات میں گن کھڑی کچھ فاصلے پر کرنے نہیں آیا بلکہ کچھ کام ہے تم سے کوئی بات نہیں خالی گم دشمن نہیں میں نے نرم لیہجے میں کہا اس نے عجیب سی نگاہوں سے مجھ پر ڈھالا اور بولا شام چھے بجے تمہیں ایک شخص سے ملاقات کرنی ہے اس نے کیوں کون ہے نیچے تیہ خالے میں جہاں تابوت جو کہ تُو رکھے ہے خالید نے کہا میرے بدن میں سنسری سی دوڑ گئی میں خالید کو گھورتے ہوئے کہا تم کیا کہا گیا مجھ سے پہلے اس شخص کے بارے میں نہ بتایا جائے ہاں تاقیق گئے کون ہو سکتا کیا میرے ڈیڈی نہیں زائق خالید نے جواب دیا میں اچھل پڑی میری آنکھیں حیرت سے ابلی پڑی خالید پترایا ہوا چہرہ لے کر بامشکل کھڑا میرے سامنے نکلا زائق زائق یہاں موجود ہے ہاں میں یوں بیزاری کے عالم میں مارا مارا پھر رہا تھا کو چھے وجے روشنی کو اس کے پاس لے تمہیں کچھ دینا چاہتا ہے اس نے تاقید کی پہلے اس کے بارے میں نہ بتاؤ بھلا فسلا کر یہاں لے ہوں یہ ہدایت اس نے اس لیے مجھے شاید دی کہ اسے تم پر اعتبار نہیں ممکن ہے تم کسی اور کو اس کے بارے میں بتات ہو نظر جمائے کھڑا ہو گیا میں نے اکتائی ہوئی نظروں سے دیکھا پھر فیکے سے لہجے میں کہا تم ہمیشہ میرے لیے انجلے لے کر آتے ہوں اس میں میرا تو کوئی بھروسہ کرتا ہو مل لو روشنی اگر تم صورت گالو کو اس کے بارے میں بتات ہوگی تو کیا ہوگا کچھ اور حگام میں ہوگے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا وہ مجھ سے مل کر کیا کہے گا وہی الجیوی باتیں میرا ذہن دماغ خراب کرتی ہے مگر ان باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی میں اب ان باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی مچھت پہنچ کر میں اپنے وطن واپس سلی جاؤں گی آخر وہ بھی تو ہوتے ہیں جن کے ماں باپ نہیں ہوتے مر جاتے ہیں خالد عجیل سی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا پھر بڑی اپنایت سے بولا حصے ضرور ملو روشنی کوئی حرج نہیں میں خموشی سے دیکھتی رہی شام چھے بجے کا وقت ڈپارلو پہ سب سے زیادہ مصروف وقت ہوتا ہے ہم دونوں قید خانے میں اترتے میں کوئی نہیں دیکھے گا قیدی بلکل الگ حصے میں ہے اس وقت اس کا کوئی آگے بڑھ کر ہمارے سامنے آ گیا اس نے خالی سے کہا شکریہ نوجوان تم اوپر جاؤ اور خیال رکھو کوئی اس طرف نہ آئے اگر اس طرف کوئی نگل آئے تو پہلے ہمیں اطلاع دینا خالد ایک لمحے تھٹا پھیڑ وہاں سے واپس جنا گیا زائق بولا اس پر زیادہ اپنے انتقام لینے کی فکر میں پڑ جاتا گویا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا لیکن پھر بھی مجھے زیادہ زندگیوں سے کھیلنے کی اجارت نہیں میرا اپنا کام یہ نہیں ہے میں نے کہا دونوں احمد تمہیں الجزائر لے جانا چاہتے ہیں تم نے صحیح موقف اختیار کیا اب تمہاری منزل مصر ہونی چاہیے خیر چھوڑو یہ تمہاری ایک امانت ہے اسے بھاپس لے اس نے اپنے لباس میں سے ہاتھ ڈالا کچھ نکالا اور میری طرف بڑھا دیا چمکتے ہوئی گول سی شہ میری سمجھ میں نہیں آیا یہ کیا ہے میں نے پوچھا یہ ارطن تلائی یہ تمہارا قومی زیور ہے اسے اپنے بازو پر لپیٹ لو تاکہ تمہاری شنافت رہے کیسی شنافت میں نے سوال کیا وہ کوئی جواب دیئے بگئے مجھے دیکھتا رہا اس میں کوئی شک نہیں ڈان ارن کی تحقیق منوچر خلازی اور نادر حاشمی سے کہیں زیادہ معصر ہے لیکن تمہارے سہارے کی تاریخ گوا بننا چاہتے ہیں تمہیں تھوڑی بور تفصیلات معلوم ہو چکی مصر پہنجنے کے بعد بھی بہت کچھ معلوم ہوگا اس وقت تمہیں اپنی شنافت کی کہانی معلوم ہو جائے گی میں جنہوں سے نکلنا چاہتی ہوں مجھے اپنے بارے میں کسی سے شنافت کوئی دلچسپی نہیں زائق چند لمحے سوچ تر آ پھر بولا تم نے بنیادی طور پر غلطی کی شاید غلط فیصلی کرنے کی سرشز تمہیں اپنے باپ کی ورثے میں ملی اچانک اپنے محول سے منرحف ہو گئی تم پر اپنی شنافت کا جنون تاری ہو گیا تم نے سب سے لڑ جگڑ کر خود کو تنہا کر لیا ہم میس بہت سی سوچوں کو سعیدی کی تلاش دی احمد کمال سعیدی اس کی ذہانت پر اشش کرنے کو جی چاہتا تھا وہ شخص اس مادی زندگی سے تعلق رکھنے کے باوجود غیر مادی شکتی وں زندہ رکھنا تھا یہ ایک لوکی داستان ہے روشن جمال ایسی کہ انسانی عقل اسے کسی طور پر تسلیم نہ کر مجھے بھی ارسہ دراست سعیدی کے تلاش دی خلازی اس کا سناسط تھا مجھے اس کا بات کا سراغ ملا تو میں نے اس کو اپنا ساتھ بنا لیا پھر ساتھ وہاں چھوڑ دیا پھر تلاکیوں میں روپوش ہو گیا پھر ہم بھڑکتے رہے روشن جمال اپنا انداز فکر بدلو پھر بہت مختصر وقت ہے جب تاریخ کے در پیچے تم پر کھل جائیں گے زرتے ہوئے دور کی ہواوں تمہاری سیم ترک کریں گی جو ہر راز تم پر منکشف ہو جائے گا تم خود کو علجنوں میں ڈال کر ایک خوف زدہ پریشان ہستی کا روپ کیوں دھارے بیٹی ہو کچھ وقت سپون سے گزار لو تمہیں ایک دلچسپ تجربہ ہوگا ایک حالات ایک شکار بدل ہونے ہستی بجائے تمہیں ایک محقق کی شکل کیوں نہیں اکتیار کر لیتی ایسے لوگ شاید نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں جنہیں خود اپنی ذات پر تحقیق کا دلچسپ موقع ملے یہ سارے کردار جو تمہارے عدد بکھرے ہوئے ہیں احمق ہیں ان میں سے ایک بھی احمد کمال سعیدی کا ہمپلہ نہیں وہ کبھی کچھ نہ نہ پائیں اگر انہیں پوری تفسیر معلوم ہو جائے تو اپنا ذہنی تاوازن کھو بیٹھے ان میں سے ہر ایک آدمی تمہارے بے مقصد ساتھ رہے گا بے بی چنانچہ ان حالات میں فرار ہونے کی بجائے ان سے سمجھوتا کرنے کے بعد وقت کا انتظار کرو یہ وقت مجھے کیا دے گا وہ ستیں سوچ کی تشکیل عمر کے برابر ہوتی ہے تمہاری عمر تمہیں وہ وقت جل دینے والی ہے جس میں عقیدہ کشائی ہوتی ہے تمہیں درمیانی لمحات کو اپنے لئے مشکل بنانی لیکن کوئی حرج نہیں ارتن تلائی تم پر یہ لمحات آسان کر دے گا یہ زیور ہاں سونے میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں پھر بھی میں نے گریز کیا اور کہا میں تھک چھوی ہوں مستر زائی میرا دماغ ہر وقت چڑکتا رہتا ہے میں ان میں ہوشبہ آزادی چاہتی مجھے کچھ معلوم نہیں یہ سب کیا ہے انہوں سے کیا ہوگا اس بار زائی بہت دیر تک خاموش رہا وہ لکڑی کا تابوت خالی ہے اس پہ بیٹھ جاؤ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں میں نے فورا اس کے کہنے پر عمل کیا اور تابوت کے ڈککن پر بیٹھ گئے زائی کی پر اصرار شخصیت کو میں نے پہلے ہی تسلیم کر لیا تھا اس کی شخصیت مستحقم ہو گئے چل احماد کے بعد پر خیال انداز نے بولا مصر کی قدیم بادشاہی سلسلہ تیسرے سے چھٹے خاندان تک رہا یہ دور سات ہزار سو قبل مسیح دو سو قبل مسیح تک قائم رہا اور سرگرمیوں جہاں تک بہت ساری داستان پشیدہ ہیں وہی زرام تابی نامی ایک نمائی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ یہ منفرد شخص تھا اس کا تعلق نہ قدیم بادشاہ سلسلے سے تھا نہ ہی مصر لوگوں سے وہ خاص مصری نزاد تھا زرام تابی سمندری راستے کر کے مصر آیا کرتا تھا اور وہاں آباد ہو گیا زندگی گزارنے لگا تابی دانش کدہ اب اس کے تصرف میں تھا جہاں وہ اپنے باپ کے علوم سے استفادہ حاصل کر رہا تھا ابن تابی بھی اس وقت نوجوان تھا جب اس نے قدیم عقیدے کے مطابق ایسی دیوی کو دیکھا جو قریب سے پر نور تھی وہ دلکشی کی ہر وثال اس پر ختم ہوتی تھی نوجوان ابن تابی اس پر فریضہ ہو گیا اس نے باپ کی اتاق کی علم کی دولت سے اس نے یہ رنگ و نور کی تیوی اس زمانے سے تعلق نہیں رکھ دی یہ وہ مصر کے زندہ رہنے والے سید کی ایک حیثیت تھی تھی تب ابن تابی نے سوچا کہ وہ اس کائنات میں ظہور پنزیر ہو گئی اس نے وجود زمین کی گرائیوں میں گم ہو گیا وہ جانتا تھا کہ زمین کی گرائیوں کس طرح ایک جسم کو پناہ دے سکتا ہے وہ عرصہ دراست تک اپنی باتیں حیبت قائم کر دے رکھا یہی اس کے باپ تہابی جب مشکل تھا جس کی تکنیک حاصل کرنے بلا آخر اپنے آپ کو فنا کر لیا البتہ اپنے تابی جو کچھ جانتا تھا وہ اپنے باپ سے زیادہ نہیں تھا جو اسے علم تھا اگر زندگی مستوار کر کے زمین کے حوالے کر دی جائے تو زمین اس کا تحفظ کرتی ہے اس لیے اس نے تمام تر کوششیں کی یہ دیوانگی ہی تھی لیکن اس نے اپنی دیوانگی کو اکنا لیا ہاں کچھ ایسی کمی رہ گئی جس کی بنا پر اسے اپنے مقصد میں کامیابی نہ ہو سکی اور وہ زمانہ سیج سے آگے بڑھ گیا وقت کا صحیح تائیون نہیں ہو سکا پھر ایک محقیق نے اسے زمین کی تائی سے برامت کر لیا اس میں زندگی کی روح دھڑا دی اور جو علم ابن تابی کے پاس تھا اس دور کے علم سے بدر جہاز زیادہ تھا جو محقیق کے دور کا علم تھا ابن تابی نے اپنے ستاروں کے حساب سے جائزہ لیا وہ دور اپنی دوستی کے جہاز میں پھلچایا اسے جینا پسند آیا وہ جیتا رہا لیکن اس نے تمام تر علم محقیق کے حوالے کر دیا وہ محقیق بلا شعبہ اپنی طور پر اپنی زہانتوں کا مالک تھا اور ابن تابی کو اس کی شخصیت تسلیم کرنا پڑے اس نے اپنی تابی کے علم سے ایک نئی شاک نکالی جس کا مقصد دیئے تھا کہ وہ تاریخ فضاؤں میں گھم ہو جائے اسے تلاش کیا جا سکتے پھر وہ دیوانہ ابن تابی کے ساتھ مسروف رہا اس نے تابی کی وہ معلومات جو اس کے باپ نے اسے اطاق کی تھی وہ حاصل کرنی اس کے تحت جس نے ایسے ایسے نقشیں دریافت کی جو تابی کے علم میں سے زیادہ تھے اہ کاش ابن تابی خود اتنا زیر تھا کہ وہ علم حاصل ہوتا میری باتیں تمہاری سمجھ میں آرہی ہیں بی بی نہ جانی اس کے سوال کے جواب میں کیا رہی تھی زائد نے سلسلہ گفتگو وہی سے جوڑا اس نے معلوم کیا کہ ماضی کے حال کی ہوا کو تلاش کر جا سکتا ہے اب سورج کی کرنے واپسی کا سفر کرتی ہے تو اس کے ماضی کا روح اتیار کیا جا سکتا ہے خدیم زمانوں کے ماہر اور دوسری کوتے رکھنے والے اس محقق نے ابن تابی کا دماغ رسائی نہیں حاصل کر سکتا تھا مثلا یہ رات کی تاریخی میں ہر شیئ کو نگاہوں سے مدھوم کر دیتی تھی تو اس میں گم ہو کر اپنی خوشبو تک کسی کو روح پوش کر دیتا تھا یا سورج کی روشنی جب اپنی قوت سے آنکھیں بند کر لیتی تو بند آنکھوں سے سام کا آکس کر کیسے چُرائے جا سکتا تھا محقق تابی کی دانش گاؤں میں رہ کر جو کچھ حاصل کیا خود اس کا بیٹا نہیں حاصل کر سکا مگر وہ نہیں جانتا تھا اس نے عشقی کہانی نہ جانے کتنی صدیوں سے تبائی اور بربادی کا پیش قیمہ رہی ہے جو برباد زمانہ ہوئے نرے احمق نہ ہوئے سو ایک چکلی دوپہر محقق مصری نزاد خاندان کی سیت اس دیوی کی داستان چھڑی جو چھے سو تریسٹ قبل مسیح کے چھبیس میں خاندان سے تعلق رکھتی تھی ابن تابی جس دور کا کھو چکا تھا اس نے ابن تابی کی ذہین میں آتم سلاتینی کا اول تصور جگھایا جو سورج کی چانے ب اشارہ کر دیا روشنی نے تابی کی آنکھوں میں آنم سلاتی اول کا نقص مندویت کیا محقق نے جو نقوش اس کے تصور سے حاصل کیے لیکن یہ چوری خود محقق کے موت کا پھندہ بن گئے ابن تابی احمق نہ تھا اس لئے ملکہ حسن کے لئے اس نے کئی صدیوں کی موت اپنا لی تو محقق اس کے لئے ہوش کھو بیٹھا آکاش وہ غالب ابن تابی کا رحمہ بن جاتا اس ہی منزل روانہ کر دیتا اب وہ سلاتیہ کے لئے ابن تابی سے زیادہ تڑپ رہا تھا لیکن اسے فوقیت حاصل نہ ہوئی اس نے سورج کی مدد کی ایک دن کرنوں کی واپسی کا سفر کر کے سید کے دور میں چلا گیا وہاں اس نے اپنا نام بتایا اور سلاتیہ تک رسائی حاصل کر لی اس نے تاریخ کو دھوکہ دیا کوشش کا آغاز کیا یہی کوشش اس کے لئے پھندہ بن گئی آئین اس وقت جب وہ سلاتیہ اول اور ایک ننے سے وجود کے ساتھ اس کے اوپر سلاتیہ کا اسراغ سمر تھا سورج کی تلو ہونے کے ساتھ فرار ہو رہا تھا اس پر کمویند نے ڈالی گئی سلاتیہ فرار نہ ہو سکی محقی کا بدن کم دونوں میں پھنس گیا لیکن وہ اپنی بچی کے ساتھ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اپنے ایک بے جسم وجود اور ننی بچی کے مکمل وجود کے ساتھ اور اپنی دنیا میں پہنچ گیا لیکن تڑکتا اور سسکتا اپنی دل کے محبت احمد کمال سیدی میرا وجود پسیونے سے شراب تر تھا دماغ میں جیسے آنڈیاں چل رہی تھی بندن میں تھر تھر ہٹ تھی جیسے ہر میں آواز نکل کے لئے بیچا گیا میں سن رہی ہوں ان کی باتیں اور تم وہ عظیم دھوکہ ہو جو تاریخ کو دیا گیا سمجھی روشنی اس دور میں پچھایا اور اس نے تمام معلومات حاصل کی اس نے محبت کو دیکھا اور جو کسی کے لئے تڑپ رہی تھی اب وہ اسے چاہتا ہے اس نے بعد کے سارے معاملہ تاریخ کی عدالت نے سعیدی پر مقدمہ در قائم کیا اور دیوین تاریہ نے قربانی دے کر سعید کی محافظ اتیار کی اس مقدمے کے وقت مقرر کیا گیا جب سلاتینی آسانی عقل کے مکلل میں داخل ہوئی کیونکہ اس مقدمے میں اس کا ایک اہم کرتار تھا روشنی سعیدی بے جسم بھٹک رہا ہے اس نے بہت ساری کتابیں لکھی دور قدیم سے واپسی کے بعد اس نے بہت کچھ لکھا اور ایک کتاب اس نے لکھی جو تبی نہ ہو سکی اسے چرا لیا گیا وہ کتاب جس نے چُرائی اس دور کا کوئی شخص سے رابطہ نہیں کر سکتا وہ ان تاریہ کی بن سکتا ہے تو وہ میں ہوں روشنی ہاں وہ میں ہوں ضرور ابن تابی وہ حرمہ نصیب جس نے اپنی نکام محبت کے لیے ستھیاں کھو دی اور کچھ نہ پایا میں سعیدی سے ملنے آیا تھا اسے ماضی کی عدالت میں پیش ہونا پڑے گا میں اس کی وقالت کروں اگر اسے سزا ہو گئی تو خود کو اس کے بدلے پیش کروں گا کیونکہ میں سلاتیہ سے محبت کرتا ہوں سلاتیہ سعیدی کو چاہتی ہے زائد کی آواز کب کب آ گئی میرے آواز ساتھ چھوڑ گئے اچانک مجھے زور سے چکر آ گئے میں نے ہاتھ پھلا کر کسی غیر مری شے کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن کچھ ہاتھ نہ آیا میں ادھے مو فرس پر گری مجھے کچھ ہوش نہ رہا نہ جانے کب تک ہو بے ہوش نہیں ہوش آیا تو ایک چمکدار دن پھیلا ہوا تھا میں جہاز کے اسپتال میں بستر میں پڑی تھی شاید میرے سر پر پٹی بن دیتی اچانک مجھے سسٹر زمرد کی آواز آئی روشنی روشنی کیسی طبیعت ہے تمہاری اس کے ساتھ سسٹر زمرد کا ہاتھ میرے سینے پر آڑا ان کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے تھا ٹھیک ہو سسٹر بخار تو اب نہیں ہے بخار ہاں ڈاکٹر لیاس نے بتایا رات کو تمہارا بخار ہست زیادہ تجاوز کر گیا تھا تم پر سردی کی کیفیت تاری تھی تم نہ جانے کیا کیا بولے جا رہی تھے میں خموشی سے سسر زمرد کو دیکھنے لگی خود پر گزرے واقعات کو یاد کر کر ایک کپ کپی سی تاری ہونے لگی سسر کپاتی آواز پر کابو پانے کی کوشش کی سسر نے مجھے کمبل میں ڈھک دیا زائد پر دماغ پر زو نہ ڈالو سوری تم ایسے سوالات کر ڈالے سسر زمور شمیر شرمندگی سے بولی اس کا آگلا پارٹ سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں